لوگوں کو تکلیف ہوئی اور خاص کا جب ہم یہ بات کرتے ہیں انڈیا کے خلاف تو یہاں پر ہمارے پی ٹائی کے جو دوست ہیں وہ اشل خود کرتے ہیں کہ جو ہے یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے لہٰذا ہم نے کہتے ہیں یہ موقف صرف پیپلز پارٹی کا تو ہے ہی ہے یہ پورے پاکستانیوں کا موقع ہے پوری سیاسی جماعتوں کا موقع ہے جو آج بلاور بوٹو زرداری صاحب پیش کر رہے ہیں اور انہوں سب کو سپورٹ کرنا چاہیے آپ بوٹو یا بوٹو پیپلز پارٹی اپنے اس سے نکال لیں آپ کشمیرو کا کیس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کشمیرو کا کیس اکٹھے بل کر ایک دوسرے کے ساتھ بل بیٹھ کر کریں سیاسی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کل فیاضد اصل چوہان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایزے پولٹیکل ورکر ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس تھی اور بہت ہی ہمیں اس میں سوچ میں ڈالا جس طریقے سے انہوں نے اپنی پارٹی کی ریڈیشپ کے متعلق بتایا کہ جس طریقے سے ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ اداروں کی خلاف یہ کام کریں اداروں خلاف یہ نعرے ماریں اداروں خلاف یہ تجاج کریں ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ نو مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جا وہ کم ہے اور نو مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں ان کو بالکل کا ارواقی سزا دینی چاہیے ہمیں ماضی میں پاکستان بیپس پارٹی کو ریاست سے شاید تھوڑے بہت گلے ہوں لیکن کبھی پاکستان بیپس پارٹی کی لیڈرشپ نے ریاست کے خلاف آواز نہیں اٹھائی اپنے پارٹی کے ورکروں کو یہ نہیں کہا کہ آپ ریاست کی جو امارات ہیں یہ ریاست کی پر آپ جا کر حملہ کریں ہم نے کبھی یہ ترغیب نہیں دی یہ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم نے آزادی لینی ہیں ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہمارا مزاق اڑاتے تھے جب ہمارے لیڈرشپ گریفتار ہوتی تھی تو اس کا یہ مزاق اڑائی جاتا تھا کہ یہ لیڈرشپ جو ہے وہ گریفتار ہو رہی ہے وزیر مملکت برائے تخفیف غربت فیصل کریم کنڈی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں اور ابھی آپ کو بتائیں ملتان سے سابق ایم پی اے سلیم لابر نے بھی تحریک انصاف کو چھوڑنے اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن کا ٹکٹ واپس کرنے کا اعلان کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں نیوز کانفرنس کے دوران سلیم لابر نے کہا کہ وہ کارکنوں کو اکسانے کی بجائے روک رہے تھے ملتان سے سابق ایم پی اے ہیں سلیم لابر انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن کا ٹکٹ بھی واپس کرنے کا اعلان کر دیا ہے